ہیری اٹھ جائیے بریکپسٹ تیار ہے ہیری اٹھئیے لہا صبح ہو گئی ہے اتنے پیار سے اٹھانے کے لئے شکریہ مٹسی ارے شنچین تم بھی اٹھ جاؤ نا بیٹا صبح ہو گئی کیا مام اب ہر روز اتنی صبح کیوں اٹھ جاتی ہیں سونے دو نا تھوڑی دے اب تو نیند کھل گئی نا اب چلو بریکپسٹ تیار ہے ارے یہ کیا بیٹا تم نے بستر گیلا بھی نہیں کیا تم بہت اچھے بچے ہو آپ کب تک واپس آئیں گے میں کچھ کہنے ہی سکتا کہ مجھے آنے میں اصل میں کتنی دیر ہو جائے مٹسی اچھا ایک بات بتاؤں تمہیں پچھلے کچھ دنوں سے تم نے اچانک بہت ہی بڑھیا کھانا بنانا شروع کر دیا ہے ہیری کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ایک بار کھانے بیٹھوں تو من کرتا ہے کہ کھانا بس کھاتا ہی جاؤں یہ لیجیے آپ کی پاکٹ مانی تھانک یو اسے میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں جلدی واپس آنا ہیری میں پوری کوشش کروں گا کہ شام سے پہلے واپس آ جاؤں مام مام سنو نا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ہاں بیٹا بولو تمہیں کیا کہنا ہے ایک نیا کھلونا آیا ہے ایکشن کامن کا نیا سیٹ ہے مام نہیں 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 مام آج کل آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہو ہاں شنچین کیا تمہیں بھی ایسا ہی لگتا یہ انڈا بھی بہت تیسٹی بنایا ہے بس اس میں نمک تھوڑا زیادہ ہے اب زیادہ باتیں بنانا بند کرو اور سکول کے لیے تیار ہو جاؤ تمہاری بس کسی بھی وقت آ سکتی ہے اب جاؤ بھی اوکی شنچین شنچین ارے آپ لوگ آگئے شنچین تمہاری بس آگئی بیٹا جلدی کرو یہ ابھی تھوڑی تیر اور لگے گی مام کیا ہوا شنچین تیار نہیں ہے کیا ماہف کر دیجئے آپ لوگ چلیے وہ آگئے شنچین شنچین یہ کوئی اچھی بات ہے تم روز لیٹ ہو جاتے ہو مجھے تمہیں چھوڑنا پڑتا ہے مام ٹائلک کا دروازہ لکھ ہو گیا تھا کھولی نہیں رہا تھا یہ تو تمہارا روز کا بہانہ ہے شنچین ایک تمہیں لکھ ہو گیا اور اب مجھے ڈانٹ رہی ہو تمہیں وقت پر تیار ہو جانا چاہیے ہر روز سکول میں لیٹ ہونا کیا اچھی بات ہے کل سے لیٹ ہوئے تو پیزل ہی سکول جانا سمجھ گئے تم گوڈ مارننگ بچوں تو آپ لوگ ٹروائنگ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے نہ کیا کرنا ہے ہاں اسے کرنے میں مزہ تو آتا ہے پر بہت زیادہ تکان ہوتی ہے مجھے ٹروائنگ پسند نہیں ارے کزامہ تمہیں بہت اچھے کر رہے ہو ارے کزامہ تم نے یہ کیا بنایا یہ میں نے گوڑا بنایا ہے جو جنگل میں کھڑا ہے اور ہری ہری گھانس کھا رہا ہے کیوں شنچین یہ بہت الگ لگ رہا ہے نا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ چل رہا ہو میری ڈروائنگ تو سچ میں ہلتی ڈلتی ہے اگر یہ ہلتی ڈلتی بھی ہے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ بھی کچھ خاص نہیں ہے یہ تعدیف نہیں ہے ویلکم بیک مام تم آگے شنچین مجھے بھوک لگی ہے کیا آپ مارکت جا رہی ہیں ہاں میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں مجھے بھی جانا ہے مجھے بھی لے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی پر تمہیں سامان اٹھانے میں میری مدد کرنی ہوگی ٹھیک ہے ضرور مام میرے رہتے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل سکتے ہو میں جانتا تھا مام ہم مارکت کب پہنچیں گے ارے جلدی ہی پہنچ جائیں گے بیٹا اگر تم وہاں پہنچنے سے پہلی ہی تھک جاؤگے تو میری مدد کیسے کروگے مام پیٹ پر بیٹھا لو نا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی شنچین تم دیکھ نہیں رہے میرے ہاتھ میں کیا ہے تمہیں کیسے بیٹھاؤں اسے میں اٹھا لیتا ہوں اور آپ مجھے اپنے پیٹ پر بیٹھا لیجئے کیسا آئیڈیا ہے مام ارے وہاں یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے آجاؤں بیٹا لیکن آپ گے تو نہیں جائیں گے نا مام چپ چپ چلتے رہو اچھا آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں تھا چپ رہو پرانے زمانے میں اب بھی مزہ آتا ہے پارٹو ارے بھائیہ یہ سبسی تو بہت ہی تازی لگ رہی ہے یہ بینڈے کتنے کیلئے ہیں اور یہ آلو گیتے ہیں کھرینا کھالونا بہت مہنگے لگا اے کھری دیے کھری دیے آئیے پکاڑے پکاڑے سبھی کے لیے پکاڑے پیر میں چکھئے پکاڑے آپ کا سوا جاتھے جو چسپی ملتی ہے وہ کافی ٹیسکی ہوتی ہے گھریان سے کتنا دور ہے ہمیں بہت سارا کھالینا چاہیے مجھے وہ ہرے والا چاہیے مجھے دوسرے شنچن تم پیسوں کا دھیان رکھنا میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں اسے صرف دیکھنا نہیں ہے اس کا دھیان رکھنا ہے تاکہ کوئی اور نہ لے جائے ٹھیک ہے باب پاک کرنا بیٹا مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی ٹھیک ہے بیٹا اب ہم چل سکتے ہیں چلو ارے یہ لڑکا تو کچھ سمجھتا ہی نہیں اب میں کیا کروں ارے شنچن اب چھوڑ دو اسے میں دے رہی ہونا چھوڑو اسے سمیدھر آو شنچن کیا اور تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی آج کل کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس لیے میں زیادہ سامان بھی نہیں خرید پائی مام مام دیکھو ادھر ادھر دیکھو لگتا ہے کوئی اسے چھوڑ گیا ہے وہ اپنی پوچھ ہی لارہا ہے شاید یہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے مام کیا ہم اسے گھر لے جا سکتے ہیں نہیں بیٹا اس کا دھیان کون رکھے گا ووک پر کون لے جائے گا میرے پاس ویسے ہی بہت کام ہے میں اس کا دھیان رکھ لوں گا مام میں اسے ووک پر بھی لے جائے کروں گا اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے چلو اسے لے چلتے ہیں ویسے بھی گھر میں ایک جوگی ہو تو اچھا لگتا ہے کیوں شنچن مام آپ تو بہت بہدر ہیں بہدر نہیں سمجھدار میرا وہی مطلب تھا ادھر آؤ ادھر آؤ جلدی سے ادھر آجاؤ یہ تو بہت بڑا ہے مام یہ تو مفت میں بہت بڑی چیز مل گئی چلو مام کو نمستے بولو اور ان کا شکریہ آدھا کرو جاؤ جا کر آپ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کر آؤ جاؤ اور ہاں اسے واپس چھوڑ کر آنا مجھے معاف کر دو تم نے سنارہ مام نے کیا کہا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے پر میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا پر مجھے تمہیں یہاں چھوڑنا ہی ہوگا تو کیوں نہ تم میری لکڑیاں اٹھانے میں تھوڑی سی مدد کر دو اوہ اب اسے کہاں رکھ دو اوہ ارے وہاں یہاں تو بہت ساری جگہ ہے یہ لو یہ لو اوہ 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 ارے شنچان ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا بہت دیر ہو گئی مچھے ارے ساری اکنی جلدی آگئے وہ تو کہہ کر دیکھے دیر سے آگئے مچھے 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 ہاری آپ جلدی آگئے لیکن کھانا ابھی تیار نہیں ہے کوئی بات نہیں مچھے تب تک میں آرام سے نہا لیتا ہوں اے نہیں نہیں میں تو تمہیں کچھ اور بتانا چاہتا تھا مچھے دراصل بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جانور اس طرف آ رہا ہے اور لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں اب کیا ہوگا ہاری چلو چلدی کرو ساری ضروری چیزیں لے لو اور یہاں سے چلتے ہیں تم کتنے سافٹ ہو تمہارے اوپر سواری کرنے میں بہت مزا رہا ہے لیکن موم تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی تم بہت کام کے ہو لیکن تم اتنے بڑے ہو تمہارا خیال رکھنا آسان کام نہیں ہے اس لیے تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکنی آئے ویستے میں گراتے نہیں دینا آرہا وہ دیکھو وہ سیدھے شیمان نوہارا کے گھر کی طرف آ رہا ہے مچسی کوئی ضروری چیز گھر میں تم بھول تو نہیں گئی ہو نا ارے میں نے سیل میں جو ڈریسز خریدی تھی وہ تو میں لانا ہی بھول گئی اب پشتائے کیا ہو تو جب چڑیا چک گئے وہ دیکھو حضر کون ہے یہ تو شنچان ہے شنچان یہ کیا ہو رہا ہے مجھے اکتی بات سنائیں نہیں دے رہی کچھ سنائیں نہیں دے رہا مام زور سے بولو نا یہ آواز کیسی ہو رہی ہے بزلی کڑک رہی ہے کیا ہمیں کچھ کرنا ہوگا اگر وہ وہیں کھڑا رہا تو گڑ بڑ ہو جائے گی ہری اسے بچانا ہوگا شنچان 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 حباب 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 یہ کتنا پیارا دکھتا ہے مام یہ کتنا پیارا ہے کیا ہم لوگی کی جگہ اسے گھن لے جا سکتے ہیں ہم جا وہاں سے لگتا ہے مام مان گئی ہے یہ ہی اتنا پیارا مجھے نہیں لگتا وہ ہٹے گا وہاں سے سنا دوگی اگر تم شنچان کی مدد کرو گے تو میں تمہیں گھر لے چلوں گی محسوس محسوس موسیقی مانے تو اس کی ہمیدی نے کی تھی اس طرح سے لکنیاں کو بھی خیرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے میں نے کتنی محنت سے ساری لکنیاں جمع کی تھی شنچان 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 یہ لکنیاں ہوگا یلو ڈوگی تم جتنا چاہو اتنا کھا سکے ہو شنچان کی مدد کرنے کے لیے یہ تمہارا انام ہے شنچان یہ تمہارے لیے موسیقی موسیقی